بللہ وقفاء السلام علی عبادی اللہزین استفاہ ممعباد آج کی گفتگو کے لیے کوئی موضوع پہلے سے متائکن تو ہے نہیں اور خیال میں یہ آیا کہ آپ حضرات سے ایک حدیث کی تشریح عرض کی جائے اور وہ حدیث بہت سی کتابوں میں آئی ہے خاص طور پہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن میں اس حدیث کا تذکرہ فرمایا ہے حضرت عمران رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے جن کی متعدد روایات کتابوں میں آئی ہیں کسی بھی شخص کا دین میں عظمت کا میار اللہ کے ساتھ تعلق اور تقویٰ ہے کہ وہ شخص خدا کے کتنا خریب ہے حضرت معاز رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت فرمائی تھی جب انہیں یمن بھیجا تھا اور انہوں نے یہ عرص کیا تھا کہ مراد ان کی یہ تھی الفاظ تو یہ نہیں تھے مگر مراد یہ تھی کہ آپ کی امن بھیج رہے ہیں اور آئندہ آپ سے ملاقات کب ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک تو یہ بات اشارت فرمائی تھی کہ لا اللہ کا مررت بے قبری و بے مسجدی حاضر معاز اب جب تم آو گے تو پھر میری قبر ہوگی اور یہ مسجد ہوگی اور پھر فرمایا تھا کہ اول الناس بی المتقون تمہیں اصل مطوب ہماری قربت ہے ہمارے قریب رہنا ہے تو قیامت میں سب سے زیادہ قریب ہمارے وہ شخص ہوگا جو متقی تھا خواب الزمین کے جس خطے سے بھی تعلق رکھتا ہو اور کسی زمانے میں دیا ہے اللہ کے قرب کا مدار اصل میں تقوی ہے اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ اتنے متقی انسان تھے کہ انہیں آخری عمر میں بیماری ایک ہو گئی تو اس زمانے میں یہ آپریشن تو ہوتا نہیں تھا خون جب بہنا شروع ہوتا تھا تو لوگ اسے داغ دیتے تھے اب بھی وہی طریقہ ہے لیکن بجلی کے ذریعے خون کی بندش ہو جاتی ہے تو وہ لوگ لوہا گرم کر کے لگا دیتے تھے زخم پہ تو اس سے خون بہنا رکھ جاتا تھا تو انہوں نے اپنی بیماری میں خون کو روکنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا اور پھر جب دوبارہ وہی زخم کھل گیا اور خون بہنے لگا اور شدید زوف ان پر تاری ہو گیا تو ان کے جو شاگرد یا جو لوگ ان کے قریب تھے انہوں نے کہا حضرت آپ اجازت دیں اور ہم دوبارہ لوہے کا استعمال کریں انہوں نے بڑی شدت سے اسے منع کیا اور نہیں لوہے کا استعمال کرایا اور پھر کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع فرمایا تو تم جانتے ہو میں اس حدیث کو نہیں جانتا تھا مگر میں نے جب عمل کر لیا تو پھر کیا فرق پڑ گیا لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم تو کہنے لگے کہ میں جب پہلے بیمار تھا اور اب بھی میری آنکھ کھلتی تھی صبح تو اللہ کے فرشتے لائن لگا کر کھڑے ہوتے تھے مجھ سے مساقہ کرنے کے لیے اور جب اس حدیث کے خلاف میں نے عمل کر لیا یعنی لوہے سے داغ لگوا لیا تو مجھے تو معلوم نہیں تھا مگر ان فرشتوں نے بھی آنا بند کرتے تو اللہ کے ساتھ اتنے قرب کا تعلق تھا استعمران رسی اللہ عنہ کا ایک صاحب ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن پاک کی کوئی بات بتائیں ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ حدیث سنا دیتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کوئی بات سنا دیتے ہیں ہم تو اس لیے آئے ہیں اب کہ آپ قرآن سنائیے اور انہیں اس شخص کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کو حدیث سے بودھ ہے اور یہ بات کی ران گزرتی ہے کہ احادیث پر عمل کیا جائے تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ نماز جو تم پڑھتے ہو اس کی تفصیل قرآن پاک میں کہاں آئی ہے یعنی فاتحہ پڑھنا پھر اس کے ساتھ صورت ملانا پھر رکو پھر سجدہ یہ سب ترتیب اللہ نے اپنی کتاب میں کہاں بیان کی ہے پھر انہوں نے اس سے زکاة کا پوچھا اور الغرز مختلف مسائل پوچھنے کے بعد انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہا واللہ ما نرید بالقرآن بدلن خدا کی قسم ہم بھی خدا کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں چاہتے ولیکن نرید من ہوا عالم بالقرآن لیکن ہم اس شخص کو نہیں چھوڑ سکتے اس شخص کی تشریحات سے قطع نظر نہیں کر سکتے جو شخص اس کتاب کی شرح سے سب سے زیادہ واقع تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ نہیں کر سکتے کہ خدا کی کتاب کو لے کے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہماری عقل اور سمجھ میں بات آئے ہم اسے خدا کی مراد قرار دینے لگیں کہ اللہ کی مراد بھی گئی لا محالہ جس شخص پر قرآن نازل ہوا ہے جس حسطی پر بتا سکتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالی نے یہاں جو لفظ ارشاد فرمائے ہیں اس سے خدا کی مراد کیا ہے اور دین کو سمجھنے کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان اعتماد کرے اور اعتبار کرے ان افراد کا جن افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی اور جنہوں نے اس حسطی سے ان تشریحات کو سنا تھا اور پھر اس کے بعد یہ علم نسل در نسل جو منتقل ہوتا چلا آیا ہے اور دین میں خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اس چیز کو چھوڑ کر کبھی غلط اہمی سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ خدا نے اپنی کتاب میں کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی کہ جو کچھ فرمایا ہے وہ میری سمجھ میں تو یوں آتا ہے یوں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا کہ آپ کا مسئل کیا ہے تو انہوں نے کہا جب کوئی بات اللہ کی کتاب سے ثابت ہو جائے فعل الراس والعین میری سر آنکھوں پہ اور جب کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو وہ بھی ہماری سر آنکھوں اور جب صحابہ رضی اللہ انہوں سے کوئی بات آ جائے تو فرمایا وہ بھی فعل الراس والعین وہ ہماری سر آنکھوں اور فرمایا فَإِذَا جَعَا عَنِتْ تَعْوِین اور جب تابعین کوئی بات کہیں گے تو فَهُمْ جِجَالُمْ وَنَحْنُ رِجَالُ وہ بھی مرد ہیں ہم بھی مرد چونکہ خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعی تھے صحابہ رضی اللہ انہوں کی زیارت کیے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جب تابعین تک بات پہنچے تو ہمیں بھی اللہ نے دیا پھر تو بات برابر کی سطح کیا گئے مگر ان سے پہلے عدوار جتنے ہیں ان میں اسلاح پر اعتماد کیے بغیر کتاب و سنت کی شرعہ وہ قابل قبول بھی نہیں اور وہ سرات مستقیم بھی نہیں یہ خرابی اس وقت آ جاتی ہے جب انسان کم علم کے سرمائے کے ساتھ اپنے نقص کی آمیزش کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اس کتاب و سنت کو ایسے ہی سمجھ سکتا ہوں جیسے پچھلوں نے سمجھا اور اس کی متعدد مثالیں آپ کو ملیں گی ہم آپ سے ایک عام سادہ سی بات ارز کرتے ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سب انسانوں کی عقل براور نہیں ہوتی بہت سے لوگوں کو اللہ نے بڑے عالی درجے کا دماغ گناہ فرمایا ہوتا ہے اور ایک ہی جیسی صورتحال دو آدمیوں کے سامنے آتی ہے اور ایک وہ جو خدا نے اسے صلاحیتیں دی ہیں اس کی بنیاد پر بہتر حل تجویز کر لیتا ہے اور جو اس سے کم درجے کا ہے اس سے کم درجے کا تجویز کرتا یہ ایک ایسی نیچرل چیز ہے جو قیامت تک رہے گی اور کوئی اس فرق کو مٹا نہیں سکتا یہ بیلڈنگ آپ نے بنائی ہے مسجدی اتنی شاندار وسیع اور عریض جن لوگوں نے بنائی ہے مثال کے طور پہ آپ انہیں ہی جمع کر لیں تو کئی لوگ کہیں گے کہ صاحب ان کی رائے کا تو جواب انہوں نے جو مشورہ دیا ہے بہت اچھا دیا ہم نے اس کے مطابق کام کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاملہ سمجھنے کی توفیق زیادہ دی بنسبت کچھ اور لوگوں اور یہ وہ بات ہے جس کی طرف رسول اللہ نے اشارہ فرمایا اشارہ کیا فرمایا صاف لفظوں میں اپنے آخری خطبے میں وفات سے تین چار ماہ پہل تین چار ماہ بھی زیادہ ہیں زلحج میں خطبہ ہوا تھا روی الاول میں انتقال ہو گیا تو جتنا بھی عرصہ یہ بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ اللہ میں میری باتیں یاد رکھنا جو آج میں بتا رہا ہوں اور اسے ان لوگوں تک پہنچانا جو آج یہاں نہیں مراد یا تو یہ تھی کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو اس مجمع میں نہیں آسکے اگرچہ اس وقت بھی جب آپ یہ فرما رہے تھے تو ایک لاکھ سے زیادہ افراد اور یا مراد تک کے بعد پہنچانا اور آپ نے فرمایا کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے لوگوں جو گفتگو سنتا ہے براہ راست وہ گفتگو کو زیادہ نہیں سمجھ سکتا بنسبت اس کے جو بعد میں آتا ہے وہ زیادہ سمجھ دار ہوتا ہے یہ بات آپ غور کیجئے تو خود رسول اللہ صلی اللہ نے بتلایا کہ نسل ہے جو مجھ سے سن رہی ہے یہ جو کچھ سمجھ رہے ہیں کیا ان کے بعد آنے والے بھی یہی سمجھیں گے تو ممکن ہے تابعین میں تمہارے ہی شاگردوں میں کوئی ایسا ہو جو میری مراد کو پالے اور اس سے زیادہ بہتر پشریح کرسکے افضلیت ایک الگ چیز ہم سب جانتے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں جو سب سے کم درجے کا کوئی ہوگا جسے چند لمحوں کے لئے بھی رسول اللہ کی صحبت ملی ہے اس کے مقابلے میں پوری امت ہی چاہ کچھ نہیں ظاہر ہے کہ اس کے لئے وہ بڑا شرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس شخص نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور پھر اسی چیز پہ اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جہاں دفن ہو جائے گا قیامت کے دن اس سارے علاقے کے لئے نور اور سارے علاقوں کا ایمان بن کے خدا کے سامنے پیش اور آپ کا یہ فرمانا کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا جو کچھ بھی اس نے کیا اللہ نے سب معاف فرما دی یہ شرف اور افضلیت رسول اللہ کی زیارت کے ساتھ تھی اور ختم ہو گئی بات اس کے بعد تو قیامت تکنی ہو سکتا ہے حتی کہ جو لوگ آپ کے جنازے میں آئے اور انہوں نے پہلی مرتبہ آکھے کسی گاؤں سے دیہات سے سفر کر پہنچے کہ مدینہ طیبہ میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے ان لوگوں نے آکھے زیارت کی رسول اللہ کی جب کہ آپ کی وفات ہو گئی تھی علم کی نگاہ ان پر نہیں پڑی لہٰذا اس میں شبہ ہی ہے کہ وہ صحابی ہو سکتے ہیں یا نہیں اور محققین نے لکھا ہے کہ وہ صحابی نہیں ہو سکتے کیونکہ جس نگاہ میں یہ کمال تھا وہ نگاہ ان پر نہیں پڑی تو یہ افضل ہونا الگ چیز ہے اور کسی کی عقل کا زیادہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے اس کی مثال آپ سے عرص کریں یہ جب نازل ہوئی آیت کریمہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سہر کھا سکتے ہو اس وقت تک جب تک سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے الگ الگ نہ ہو جائیں بہت سنی یہ واقعہ سنا ہو تو عزی بن حاتم حاتم تائی جو مشہور سخی انسان تیم کے صاحب زادے عزی عدی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور دوپہر ہے دن چڑھا ہوئے اور کچھ کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرما تمہارے روزے کا کیا ہوا انہوں نے کہا اللہ رسول میں نے تکیہ کے نیشے سفید اور سیاہ دونوں دھاگے بلکل برابر برابر رکھتی ہیں اور میں نے کئی بار تکیہ اٹھا کر دیکھ ہے وہ سفید دھاگے سیاہ سے الگی نہیں ہوئے اس لئے میں نے سہری بھی ختم نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ حسے اس بات پہ اور فرما اب جو یہ بات سمجھیں قرآن کی اس آیت سے کیا تاوئین میں سے بہت سے ایسے نہیں ملتے جنہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور انہوں نے کہ اس سے مراد تو دن اور رات ہے حسی عدی رضی اللہ جو سمجھ ہیں وہ بات نہیں تو عقل کا تفاوت ہوتا ہے ہمیشہ کہ ایک انسان کسی چیز سے کچھ سمجھتا ہے دوسرا انسان انہی الفاظ سے کچھ اور سمجھتا ہے حتی کہ اللہ نے وہی نازل کی اور کہا سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے من الفجر یہ ہماری مراد فجر کے وقت سے ہے اب بات کلیر ہوگی اب سب کی سمجھ میں آگئی اور خود حضرت عدی رضی اللہ نے جو سمجھے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے بھی سائد سے یہی سمجھے ہوں ساہر ہے کہ ایسے نہیں ہوا متعدد مثالیں آپ کو اس کی حدیث میں ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ایک بات کہی اور سمجھ نے والوں تھا عبد تعویر اس کی سامنے آئی اور ایسے بھی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے دونوں سمجھنے والوں سے کہا تم دونوں ہی ٹھیک ہو یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح اور یہ ہے جس کو کہتے ہیں اجتہاد کہ ایک انسان زور لگا دے اور اہل ہو اس بات کا سمجھنے کے لیے پوری طاقت سب کر دے کہ خدا کی مراد کیا ہے اور اس کے بعد بھی وہ صحیح سمجھ تک نہ پہنچ سکے تو اسے کوئی گناہ نہیں لا یکلف اللہ نفس الا وسعہ اور اللہ کسی شخص کو اس بات کا مخلف نہیں بناتا جس کی اپنی بسات اور طاقت سے باہر یہودیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اور جھگڑا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہنے کے لیے جگہ انہیں آیت فرما دی اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کئی بار کہ اگر اس ہستی سے نجات کسی طرح مل جائے تو مدینہ منورہ اپنا ہو جائے اور ایک دن دعوت انہوں نے کی اور آپ جب تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے پہلے سے منصوبہ بنا رکھا تھا کہ یہاں سے جب گزریں گے تو اوپر سے پتھر پھینکے جائیں گے چکی کا پاٹ تھا وہ پھینکا جائے گا تاکہ اس کے نیچے دب جائیں تو اللہ رہا نے وہی کے ذریعے وطلا دیا کہ یہ ہے منصوبہ آپ کے خلاف آپ مت چاہیے طویل اسباب اس کے لکھے ہیں خیر تاریخ کی کتابوں میں ان سب کو چھوڑ کے جو اصل بات آپ سے عز کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ رسول اللہ نے اعلان کرا دیا کہ تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز یہاں نہ پڑھے وہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے اس کے سامنے والے میدان میں آنا اب صحابہ رضی اللہ نے مدینہ منورہ سے چلے امرجنسی میں سب کو جانا پڑھا تو کچھ لوگوں نے رکھ کے نماز وہیں پڑھ لی انہوں نے کہا مراد رسول اللہ کی یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جانا بس اثر یہیں پڑھ جا کے پڑھی تو رسول اللہ سے عرض کیا گیا کہ آپ فرمائیے آپ کی منشاہ کیا تھی آپ نے میں تم سب صحیح کیا جو اثر پڑھ کے آیا اس نے بھی صحیح کیا جس نے یہاں آکے پڑھ لی اس نے بھی صحیح کیا ہماری مراد تو یہ تھی کہ جلدی پہنچ یہ ہے اجتحاد کہ ایک کی طرح کی احادیث یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو جو اہل ہوتا ہے اجتحاد کا جب وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے احادیث کو کتاب کو اللہ کی احکامات کو صحابہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو یا مختلف چیزوں کو پھر وہ کہتا ہے اچھا اس سے مراد یہ ہے وہ خدا کے نور اور خدا کی طرف سے عطا کردہ ہدایت میں فیصلے کرتا ہے اور بالفرض وہ کسی مجتحد کا فیصلہ غلط بھی ہو جائے تو بھی اللہ کیا اس کا عجر ہے محنت تو اس نے کی نا دلائل پہ سوچا دلائل اکھٹے کیے پھر خدا سے اللہ ہی جانتا ہے کتنی کتنی مرتبہ یہ دعا مانگ ہوگی کہ خدا یا صحیح فیصلے کی توفیق دے کوئی غلط فیصلہ نہ کر لوں اور جب اجتہاد کا اہل نہ ہو اور پھر وہ اسی کتاب سنک کو سامنے رکھ یہ کہے کہ میرا خیال تو اس میں یہ ہے بس یہ گمراہی کا باب ہے جو کھلتا پانچ سات ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھتا ہے اور وہ کسی مریض کے بارے میں کہتے ہیں کہ این ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر کی رائے دوسرے ڈاکٹرز سے سو فیصد الگ اور ون ایٹی ڈگری نائٹی ڈگری کا اپوزٹ زاویہ ان کا چل رہا ہو لیکن وہ دونوں اس کے اہل ہیں بشرتے رہے وہ دونوں ماں کی بھلائی سوچیں گے لیکن ان کی رائے کا اختلاف ہے وہ دونوں سے ہی کر رہے خدا کیا دونوں کے لیے عجر ہے اس لیے کہ وہ اہل ہیں اس بات کے دوائی کی تشویز کریں اور اوپر سے ایک مریض آ جائے اوکے صاحب آپ بھٹ جائیے اور ہم علاج کر دیتے ہیں تو سوچئے پھر اس کو کیا ہونا چاہیے اس مریض کو اسے تو کہیں گے تم اپنا علاج تو کر آؤ اور ساتھ دماغ کا بھی علاج کر اس لیے جو شخصی اجتحاد کا اہل نہ ہو جب وہ ایسی باتیں کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے ضرور کچھ کر بڑھ کر دیں اور اس کی مثال ہم آپ سے ارز کریں اس مثال کو یاد رکھنا چاہیے اس امت میں پہلا اختلاف جہاں سے شروع ہوئے وسیع پر وہ استعالی رضی اللہ انہ کی خلافت تھی استعالی رضی اللہ انہ کے دور تک بھی کچھ ایسی بات نہیں تھی اور حضرت عمر رضی اللہ انہوں سے جن فتنوں کو سمجھتے تھے کہ آگے چل کر بہت بڑے فتنے بن سکتے ہیں انہوں نے ان کو اسی وقت رکاوٹ میں ڈال دیا کسی نے تشریح کی کہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں کی خلافت کیوں کامیاب ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ ان کی شہادت کیسے ہو گئی ان کے زمانے میں ہنگام کیسے ہو گئے تو بڑا اچھا جواب جس صاحب نے دیا انہوں نے کہا خدا کی حد اگر یہاں سے شروع ہوتی تھی یہاں تک گنجائش ہوتی تھی اس لائن تک تو عمر رضی اللہ انہوں لوگوں کو دس ہاتھ پرے رکھتے تھے تو کوئی بھاگے گا بھی تو کتنا بھاگے گا کوئی اس لائن جہاں رکھا ہے توڑے گا بھی تو کتنا توڑے گا دس ہاتھ تک بھی کوئی جاتا تھا تو اندر ہی رہتا تھا اس لائن اور اس عثی رضی اللہ انہوں نے لوگوں کو آزادی دی اور انہیں کہا کوئی حرج نہیں شریعت کی حد یہاں تک ہے تم یہاں تک آ سکتے ہو تو لوگوں نے پھر اس حد کو کراس کبنا شروع کر دی اور اس سے بھی عجیب جواب دیا ان سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کی خلافت میں لڑائیاں ہوئی اور یہ سب کچھ ہو گیا اور عمر رضی اللہ عنہ اور وقر رضی اللہ عنہ کے خلافت کامیاب ہوئی تو یہ کیا بچا ہے انہوں نے کہا وقر اور عمر ہمارے حاکم تھے اور ہم ان کے مشیر تھے وہ کامیاب ہو گئے اور اب ہم حاکم بنے اور تم جیسے ہمارے مشیر ہوئے تو ناکام ہی ہونا ہے تو اختلافات وسیع بنیاد اور لوگوں نے برملا یہ کہنا شروع کیا اور پورا ایک فرقہ ایسا وجود میں آ گیا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں باقی سب وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو جو ان اختلافات میں فیصلہ کرنے والے تھے سب کو کافر قرار دیں اور ان لوگوں کی نماز ان لوگوں کے روزے اس کا یہ حال تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمار کہتے تھے میں نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا تو اس کے نوکر نے مجھ سے کہا کہ دس سال ہو گئے میں نے اس اپنے آقا کے لیے بستر نہیں بچھایا دس سال ہو گئے صبح کی نماز پڑھ سوتا ہے رات ہر خدا کی عبادت کرتا اور اس نے کہا دن کا حال ابن عباس کہتے میں نے کہا دن کا کیا حال ہے اس نے کہا پندرہ یا اٹھارہ برس ہو گئے دن کو کبھی اس نے کھانا نہیں کھایا صبح کھاتا ہے شام کھاتا مسلسل روزے رکھتا ہے ابن عباس مسلمان انہیں کافر کہنا کچھ معمولی بات نہیں یہ بات چلی کہاں سے اتنی عبادت کرنے والے لوگ حضرت علی رضی اللہ انہوں کو کیسے کافر کہتے رہے اور بات کہاں سے چلی بات اس سے چلی کہ حضرت علی رضی اللہ انہوں مختلف اختلافات میں جب یہ بات کی کہ آخر فیصلہ کیسے ہوگا تو ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہاں کہ تم فیصلہ آپس میں کرنے لگے ہو مل بیٹھ کے اور اللہ نے کہاں ان الحکم اللہ اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ قابل قبول نہیں تم تو اللہ ہی کی فیصلے کو مانیں گے تم لوگوں فیصلے کو نہیں مانیں حضرت علی رضی اللہ نے سمجھا کہ خدا کی کتاب سے جو فیصلہ ہوگا آخر افراد ہی کریں گے نا انہوں نے کہا نہیں ہم اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانتے اور پھر اس سے بڑھ کر ایک سٹیپ اور آگے چلا گیا وہ مثل مشہور اور پوتی تو ہوتی ہے بچی وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر پھر دادی اسے مار کے صحیح راہ پھلاتی ہے کہ سیدھی طرح چلو تو نتیجہ یہ کہ منزل تک پہنچتے ہوئے پوتی بارہ میل چل لیتی ہے اور دادی نے دس میل چلا ہوتا یہ جب دین میں وہ جذبات جو اپنے نفس اور اپنے وجود کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور انسان خام خواہ اسے دین میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کی اجازت مل جائے کسی طرح اس کی گنجائش بھی مل جائے یہ یہ چاہتا ہے کہ علیہ عزو اللہ کوئی مشروب ایسا ہو جس میں تھوڑا بہت ضرور نشہ بھی ہو لیکن مفتی صاحب بتا دیں کہ ہاں اس میں گنجائش ہے جب یہ دین میں رجحان آنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے حکامات کا پیروکار نہیں ہے وہ اپنے نفس کے لئے کچھ اور ڈھونڈ رہا ہے تو ان خوارج نے گئی کیا حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کہا نہیں یہ تو خدا کی کتاب بھی ہم مانیں گے اور اس سے آگے جملہ جو انہوں نے لگایا اب بارہ میر ہوئی نا پوتی انہوں نے کہا جنار جو بھی خدا کی ایک جملہ کہا اور کتنی خوبصورت بات تھی انہوں نے کہا کہ کلمت حق بات صحیح ہے لیکن لوگ اس کا جو مفہوم لے رہے ہیں وہ غلط بات صحیح ہے مفہوم غلط یہ ہوا کرتا ہے کہ ہے خدا کی کتاب آیت صحیح ہے چیزیں صحیح ہیں مگر جو کچھ میں اس سے سمجھ کروں کہ نہیں بس یہی درست ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ غلط حسط علی رضی اللہ نے اس بات سے جب تنگ آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے دار الخلافہ کوفہ میں جام مسجد میں وہ سب لوگ آ جائیں جو مجھے کافر کہتے ہیں اور میں بھی آ جاتا ہوں تک ہمارے ایمان کو کوئی خیصلہ کتنے ظلم کی بات تھی کہ وہ شخص جس کے متعلق رسول اللہ نے بار بار گواہی دی کہ یہ جنتی ہے اور جس کے متعلق ترمزی کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں اور وہ جن کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ ابو الحسن نہ ہوتے تو قضیت ولا ابا حسن دہا مسیبت پیش آ جاتی اور ابو الحسن نہیں ہوتی ایک بات آپ سے درمیان میں ایسے ارز کریں یہ جو حضرت عمر کا جملہ ہے کئی مرتبہ ہوا کہ کوئی مشکل مسئلہ حضرت عمر عمر نے پابندی لگا دی تھی کہ فلان مدینہ منورہ سے باہر نہیں جائیں اب ہمارے دور میں لوگوں نے لکھا کہ اصل میں عمر رضی اللہ نے کہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں جا سکتے یہ نہیں رہے در تھا کہ خلافت نہ ٹوٹ جائے کچھ چھین نہ لے ہم سے اور اصل واقعہ اتنا سا ہے کہ عمر نے کہ میں تم ان افراد پر پابندی لگا رہا ہوں کیونکہ اسلام کا بلکل ابتدائی دور ہے اور ہم جو فیصلہ کریں گے آنے والی امت اس پر عمل کرے گی تو تم اتنے صاحب علم ہو تم نے اتنا قریب سے رسول اللہ کو علم کو دیکھا عمر ان فیصلوں کا بوج اکیلا نہیں اٹھا سکتا تم لوگوں کو ہر وقت یہاں رہنا چاہیے تک جو بھی مسئلہ پیش آئے فوری طور پر مشورہ کر کے اسے حل کی بس اتنی بات اور اسے یاروں نے اس افثانے میں گھڑ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ ان کو ڈر مشکل پیش آگئی اور حسن کے والد نہیں ہیں یعنی علی رضی اللہ ان کے بیٹے کا نام حسن تھا تو صحابہ رضی اللہ انہوں کہتے تھے حلال المعافد اکد کہتے ہیں نا گرہ کو نکاح بھی ہوتا ہے نکاح منعقد ہو رہا ہے اکد گرہ کو کہتے ہلال المعافد کا مطلب یہ تھا کہ بڑی بڑی مشکل گریں کھول دینے والا جو علمی مسائل پیش آتے ہیں بڑی بڑی مشکل مقامات آ جاتے ہیں اور یہ اسے حل کر دیتے ہیں علی رضی اللہ انہوں موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل آپ سے ارز کریں مگر اس نے علی رضی اللہ انہوں کا گویا یہ لقب عام ہو گیا کہ حل المعاقد بڑی مشکلات کو حل کر دینے والا آدمی یہی جب ایران فتح ہوا ہے تو حل المعاقد کا ترجمہ ہو گیا کہ مشکل کشاہ بڑی علمی مشکلات کو حل کرنے والا اور یہی مشکل کشاہ کا لفظ جب برے صغیر میں آیا مزاروں پہ تو آپ بھی جانتے ہیں پھر وہ علی رضی اللہ جو حل المعاقد تھے بڑی علمی مسئلوں کو حل کرنے والے تھے وہ ہمارے ہاں پہنچ مولا علی مشکل کشاہ ہوگئے کیوں چیزیں بدلتی اور اصل بات کچھ اور لوگ اسے کچھ سمجھتے ہیں تو علی اور وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں چار ہزار کے قریب آدمی جمع اور حسط علی رضی اللہ کے علم کا یہ پایا تھا کہ وہ لوگوں سے برملا ممبر پر بیٹھ کہتے تھے سلونی قبل ان تقفدون لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے اٹھ جا اور وہ کہتے تھے خدا کی قسم کوئی خدا کی کتاب میں آیت نہیں ہے جس کے متعلق علی کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہاں نازل ہوئی ہے اور اس کا حکم کیا ہے بڑھا علم اللہ نے دیا تو جب بحث شروع ہوئی تو اس پہ علی رضی اللہ عنہ کہ تم دلیل بیان کرو میں کیوں کافر ہوں تو وہ لوگ جذباتی تھے کھڑے ہوئے انہوں نکال ہم آپ کو کافر نہیں کہتے قرآن آپ کو کافر کہتا ہے یہ ہے گمراہی کہ آدمی بجائے اس کے جو کچھ سمجھا ہے اس کی نسبت اپنی ہی طرف کرے وہ کہتا ہے خدا کی کتاب میں یوں ہیں حسد علی رضی اللہ نے کہ لاؤ قرآن لے آپ تو قرآن آپ کو بھی معلوم ہے اس زمانے میں بڑے بڑے صفحات پہ لکھا جاتا تھا تو وہ ایک بہت بڑا نصفہ اٹھال آئے اب ممبر پہ بیٹھیں علی رضی اللہ اور اس کتاب پر خدا کی کتاب لوگ حیران کہ یہ کیا ہوا ہے جب کچھ دیر گزری تو انہوں نے کہا حضرت قرآن تو نہیں بولتا انہوں نے کہا شاید یہ بولتا ہے اس لئے انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اس سے یہ سمجھا ہے حضرت علی رضی اللہ نے قرآن ایک طرف رکھا اور فرمایا اچھا تم یوں کہو کہ تم نے یہ سمجھا ہے اور اللہ کی قسم جس ہستی پر یہ نازل ہوا اور جن لوگوں کے سامنے نازل ہوا اور جن لوگوں نے اس کتاب کو اس سے سمجھا جس پر خدا نے نازل کیا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی جو دنیا سے جا چکا اور جو زندہ ہے مجھے کافر نہیں کہتا اور تم جو ان کے بعد آئے ہو جنہوں نے اس ہستی کو نہیں دیکھا اس کے نزول کا پتا نہیں ہے اس کتاب سے واقع نہیں ہو تم مجھے کافر کہتے انہوں نے کہا میں تمہاری مانوں اپنے ایمان کے بارے میں یا ان کی اس کے معاملے میں اصلاف پر اعتماد از حد ضروری آخری بات آپ سے ارز کریں آپ اس ملک میں اس حیثیت سے نہیں رہ رہے اگر آپ کو نہیں پتا تو پتا چلنا شاہیے کہ اس حیثیت سے آپ نہیں ہیں کہ آپ یہاں آئے کے پیسہ کمانے کے لیے اور چلے جائیں لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہیں مسلمان ایسے کرتا ہے مسلمان یہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ہاں تو یہ چیز جائز ہے کوئی پہلی مرتبہ آپ کے ہاں نہیں آرہے کئی مرتبہ آنا ہوا اور بعض غیر مسلموں سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا اچھا ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کے ہاں تو یہ صبح ناشتہ تھا ہوتل میں جیسے آزادی ماحول کی تو انہوں نے شراب لا کے رکھی ہم نے ان سے کہا یہ تو حرام ہے مسلمان ان کا نہیں نہیں شراب کی اتنی مقدار جو نشہ نہ لائے آپ کے مسلمانوں سے سنائے کہ یہ جائز ہیں پیتے تو افسوس ہوا اس بات کا کہ قصور اس کا نہیں ہے قصور ان کا ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا اور صاحب یہ بھی کہہ دیا کہ بس اتنی سی پی لیں جس سے نشہ نہ ہو یہ جائز آپ کی حیثیت میرے بھائی یہ نہیں آپ جو کچھ کریں گے کم سے کم آپ کی آئندہ آنے والی نسل آپ کے بیٹے بیٹ وہ سب کہیں کہ اب یوں کرتے تھے اگر اسلام نہ ہوتا تو اب تو نماز بھی پڑھتے تھے پھر یہ کیسے کرتے اب کسی کی سوچ پہ پہرہ نہیں بٹھا سکتے بچوں کے سوچ نے کا وہ انداز یقینا بالیقین وہ نہیں ہے جو ہمارے ممالک میں یہاں وہ نہیں وہ تو کیسننگ کرتے ہیں ریزننگ کرتے ہیں پوچھتے ہیں یہ بات ایسے کیوں ہے آپ نے کیسے کر لی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسے غلط تعبیر کریں اور ہم کہیں یہ بے عدوی ہے اس کا بھی حق بنتا اس اس کو ایک چیز نہیں سمجھا رہی تو آپ بتائیے تو اسلام میں اگر قطر بیوت شروع کر دی جائے اور اسلام کو کاٹنا شروع کر دیا جائے اور ہم کہیں کہ ہم نے کتاب سے یوں سمجھا ہے اور ہم نے حدیث میں یوں پڑھا ہے تو بات ہاتھ سے نکل جائے جو آئندہ نسلیں آئیں گی وہ ان کا دین پھر کچھ اور ہو جائے گا وہ کہیں یہ حدیث میں یوں آیا اور کتاب میں یوں آیا اسلام سے اعتماد اٹھ جائے اس کی ایک مثال آپ سے ارز کر بھوپال کا نام آپ نے سنا ہو انڈیا سے جن کا تعلق تو جانتے ہیں بہت بڑی ریاست کی اور مسلمانوں اور بھوپال میں یہ بحث چلی کہ دف بجانا یہ جائز ہے یا ناجائز اور جو وہاں کے مفتی صاحب تھے ان میں اور قاضی جو تھے ان میں اختلاف ہوا اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ دف کا بجانا جائز ہے قاضی صاحب نے کئی فیستہ دے دیا کہ یہ بھی ناجائز تو اور گھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا اجازت دیجئے میں حاضر ہو جاتا ہوں اور وہاں بیٹھ کے بات ہو جائے گی الغرز تیہ ہو گیا تو مفتی صاحب نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ قاضی صاحب فلان دن تشریف لا رہے ہیں اور کھانا بھی کھائیں گے یہاں اور علماء بھی ہوں گے بیٹھ کے بحث بھی ہوگی تو اس دن کچھ احتمام کیجئے مفتی صاحب کی اہلیہ نے کہا کیا مسئلہ پیش آگیا انہوں نے کہا مسئلہ یہ پیش آگیا ہے دفقہ اور ہم کہتے ہیں وہ جائز ہے اور قاضی صاحب فرماتے ہیں ناجائز اس کے لئے کوئی ضرورت نہیں زیادہ علماء کو بلانے کی ہم خود ہی ان سے بات کر لیں گی تو انہوں نے کہا تم کیا بات کر لوگی کہنے لگی آنے دیجئے تو مفتی صاحب کو نہیں آیا اعتماد بات آئی گئی ہوگی اور سب کو انہوں نے بلالی مفتی صاحب کی جو اہلیہ تھی وہ شاہ اسحاد صاحب رحمت اللہ کی بیٹی تھی اور شاہ اسحاد صاحب نواز سے شاہ عبدالعزیز محدث دیل بیٹی اور وہ بیٹے تھے شاہ علی اللہ کے اتنا انچہ خاندان تھے اور اس خاتون کے والد یعنی شاہ اسحاد صاحب صحیح مفتی صاحب نے بھی حدیث پڑھی تھی قاضی صاحب نے بھی دونوں گویا ایک لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں آپ کو یاد ہو میرا یہ نام ہے اور میں بچی تھی جس پڑھنے آیا کرتے تھے انہوں نے کہا بیٹی یاد ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ ہمارے استاد تھے ان کی بیٹی ہیں ایسی عزت والی خاتون ہیں تو انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب یہ بھی یاد ہوگا کہ گھڑا ٹوٹ جاتا تھا جب تو اس کی منڈیر پہ چربی لگا دیا کرتے تھے اور بچے اس کو بجایا کرتے گھڑا ہوتا ہے نا پانی کا پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا وارٹر کولر ہوگئے اب تو اس منڈیر پہ بچوں کے لئے چربی لگا دیتے تھے کسی گائے بھینس بکرے دمبے کی تو جب چربی اس پہ تن جاتی تھی تو بجتا تھا بچے اسے بجاتے تو انہوں نے کہ ہاں یہ بھی یاد ہے کہ تم ہمارے استاد حضرت کے بیٹے بیٹیاں تھے کھیلا کرتے تھے انہوں نے کہ یہ بھی یاد ہوگا قاضی صاحب کہ جب وہ زمین پہ رکھ کر میں بجاتی تھی تو شاہ صاحب والد صاحب اٹھا کے ہاتھ میں دے دیتے تھے اور ہاتھ سے میں جب ایک طرف کو بجاتی تھی تو والد صاحب منع نہیں کرتے تھے وہ سوچتے رہے پھر کہ بیٹی یہ بھی یاد ہے ہم تو بہت عرصہ آپ کے گھر میرے یہ سب چیزیں دیکھی ہوئیں انہوں نے کہ میں نے بڑے ہو کے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا چیز تھی کیوں آپ زمین پہ رکھ نہیں ہمیں بجانے دیتے تھے تو انہوں نے سمجھایا کہ بیٹی جب وہ دونوں طرف سے بند ہو جائے گا تو وہ ڈھول بن جائے گا اور ڈھول ناجائز ہے اور جب اٹھا کے تمہارے ہاتھ میں دے دے تھے تو بیٹے وہ ایک طرف رہ جاتی تھی وہ دف بن جاتی تھی اور دف جائز ہے ہم نے تمہاری تربیہ پیسے کی یہ بات سنکے بھوپال کے قاضی تھے ریاست کے انہوں نے مفتی صاحب کے ہاتھ چومے اور سب کھانا مگئے بحث کا فیصلہ ہو گیا آپ صحیح ہے یہ دین ہے جو کچھ آپ کریں گے آپ کی اولادیں یہی دین سیکھیں اگر آپ نمونہ چھوڑ کر جائیں گے کوئی حرج نہیں ہے آپ کے بعد خدا نہ خاصتہ مرتد بھی ہو جائیں تو آپ تو اپنی زندگی تک کے مقلف ہیں بات کے تو نہیں اللہ نے ابراہیم کی تعریف کی ہے اور اللہ نے فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے ایسے اچھے بندے تھے کہ اپنی اولاد میں اچھی چیز چھوڑ کے دنیا سے گئے اچھا جملہ چھوڑ کے گئے وہ جملہ کیا تھا لا الہ اسی لئے ان کے بیٹے یاقوب آئے آگے تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی وفات سے پہلے اپنے سب بچوں کو جمع کیا اور کہ میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے یہ سوالیہ نشان آپ میں سے ہر شخص کی زندگی میں لگا ہوا ہے آپ کی اولاد آپ کے بعد کس کی عبادت کریں اس لئے دین اپنی اولاد دوست جو کوئی یہ بتا دے کہ یہ دین نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں دعا کرو خدا مجھے بھی صحیح رکھے مگر جب ہم یہ کہیں گے دین یہی ہے تو آنے والی نسل گئے گی دین وہ تھا جو والد صاحب کرتے تھے اور جب اس پہ کھلے گا دے کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرما ہے اور اسلاف جو کچھ اس سے سمجھے ہیں بس وہ دین کوئی شخص ساری زندگی دین کے کسی حکم پر عمل نہ کرے یقینا گناہ کی بات ہے حتی کہ فرض نماز ہے ساری زندگی نہ پڑھے یقینا بہت گناہ اور خطا ہے لیکن یہ کم درجے کا ہے بنسبت اس کے جو نماز بھی نہ پڑے اور کہے نماز ہی نہیں دین میں جو نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں بھائی نہیں میں پڑھتا دعا کرو خدا مجھے توفیق دے یقینا نے ایک دن اسے توفیق مل جائی اور جو یہ سمجھ نہیں لگے کہ دین میں نماز نہیں یا دین میں تین نماز ہیں پانچ نماز ہیں کہاں سے آگئی یا یہ کہ قرآن پاک میں اس نماز کا ذکری نہیں وہ تو نماز کوئی اور تھی تو وہ پھر ایسا جرم ہے جو اللہ کے بغاوت میں شمار ہوتا ہے اور وہ عمل کو دیکھ کر کہیں کہ مسلمان ایسے عمل کرتے اور مسلمانوں کا عمل مسلمانوں کا تعامل بہت قوی چیز تفصیل کا موقع نہیں ہے آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھئے جہاں یہ لکھا ہے کہ کپڑا تول کر بیچا جائے یا ماب کر بیچا جائے اب بھی ہمارے پاکستان بہاولپور سے آپ اوپر کی سائٹ پر چلے جائیے کئی جگہ کپڑا سندھ میں کئی جگہ تولیے یہ کپڑا تول کر بیچتے ہیں پنجاب میں فیصلہ آباد میں چلے جائیے تول کر بیچتے ہیں اس کی کیا دلیل دی بہت سے فقہہ نے لکھتا ہے کہ بلخ کے مسلمان بخارہ کے مسلمان تول کر بیچتے ہیں اور وہاں کے مسلمان شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں شہروں کے شہر ایسے تھے کہ جو ان کا رواج تھا لوگوں نے تسلیم کیا انہوں نے کہا ان میں یہ رواج ہے اور یہ رواج شریعت کے مدابق ہے ہم اس رواج کو نہیں توڑ سکتے نشاپور اب بھی ہے ایران بہت بڑے ایک محدث تھے حاکم رحمت اللہ ایک اور تھے وہ کہتے ہیں جب میں اس شہر میں گیا حاکم نہیں وہ تو وہ پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں جب اس شہر میں میں گیا تو پہلی مرتبہ میرا جانا ہوا تو میں نے اپنا سامان کلی تھے انہوں نے دیکھا اور کہا صاحب آپ کا سامان اٹھا دیں میں نے کہا ضرور پیسے پیہ ہوگئے جب وہ چلنے لگے تو واپس میں بحث کر رہے تھے کہ قرآن کی جو آیت ہے اس پہ عبدالللہ ابن عباس کیا فتوہ اور اس کی تفسیر یہ ہے دوسرا کہہ رہا تھا نہیں فلان نے یہ تفسیر میں لکھ ہے تو کہتے تھے میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا بھائی یہ میرا سامان اتار دو تو میں نیچے رکھ دیا اور کہنے لگے کیا غلطی ہم سے ہوئی میں نے لگے آپ پہلی مرتبہ اس شہر میں آئیں تو میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا ہماری شہر میں کوئی مزدور کوئی کلی کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو جو جوان ہو گیا ہو اور قرآن کی تفسیر اسے نہ آتی ہو یہ تو بہار رسک کی بات روز مرہ کی بات یہ تو کوئی کہ قرآن کی تفسیر تو ہر آدمی پڑھا لی یہ ہے تعامل اس لئے آپ سوچئے کہ ہم جو کچھ یہاں کریں گے لوگ آئندہ آنے والے کہیں گے مسلمان ایسے ہم نے پہلے بھی مثال دی تھی کل ارز کرنے کو سمجھانے کو آپ سے بھی وہی درخواست ہے یہ ونڈسر اس کی تاریخ پڑھ انیس سو بیس تک ونڈسر کی آدھی سے زیادہ آبادی مسلمان عرب تھے پچاس فیصد سے زیادہ آبادی اس کی مسلمان عربوں پہ مشتمل تھی اسی سال کے بعد آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ان میں عربوں کا نام نشان نہیں رہا مرتد ہو گئے کافر ہو گئے اولادیں ساری عیسائی انیس سو بیس اور دو ہزار اسی برس میں اتنا پڑ گیا کوئی ڈھونڈے سے نظر نہیں آتا ایک صاحب نے ہمیں کہا اور وہ ہماری تائید ہوئی بات تھی انہوں نے ایک فلم کا نام لیا انہوں نے کہا ٹائٹائنک کیا کون سی فلم میں آئی ان کو اس میں بھی عربی کا ایک جملہ اور کسی نے تحقیق کر بتایا کہ جتنے عرب اس میں ڈوب گئے تھے وہ سب ونڈسر کے رہنے والے تھے ہم نے کہا بلکل یہ ہوگا کیونکہ یہ مسلمان ہی بستے تھے ویانہ تک مسلمان آگئے تھے کیا ہوا انہوں نے سوچا نہیں کہ میرے بیٹو میرے ہمارے بات کس کی آپ جو کچھ کریں گے اس دین کو اسی طرح اگلی نسل تک بھی پہنچا دیجئے آپ کا یہ بڑا کارنام ہے جو اسلاف نے سمجھا تھا جو ان لوگوں کو اس دین میں کوئی قطر بھی اُتنا کیجئے اپنی خواہشات کے مطابق نہ کیجئے کہ نہیں دین اس میں بھی ایسے ہے اس میں بھی ایسے ہے جو آسانیاں اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہیں انہیں خام خواہ سختیوں میں تبدیل کرنا بھی زیاد تھی اور جہاں اللہ نے کوئی آسانی ہماری عقل سمجھ کے مطابق نہیں دی اسے خام خواہ گسیر یہ بھی زیاد تھی ہے دونوں طرف سے ہٹ کے بلکل اتمنان کے ساتھ دین جو اللہ کے اچھے بندوں کی تشریحات کے ساتھ آپ تک منتقل ہو گیا اسے آگے کو پہنچا جی یہ کرنے کا کام ہے اللہ آپ کو ہمیں عمل کی تو وقت زیادہ ہوگی کوئی ہو سوال آپ فرمائی خلافت یعنی اسلامی حکومت کا کیا جی خلافت کا قیام واجب بلکل پوری امت مسلمہ کا ایک ایک فرد اس وقت گناہگار ہے دو کاموں کی وجہ سے ایک خلافت جس کا قیام فرض اور واجب ہے لوگ نہیں کر قیامت میں خدا پوچھے گا اور صرف وہی لوگ مستسنا ہوں جنہیں اس کی فکر تھی یا ذہن میں کم سے کم تھا کہ اسلامی خلافت کا قیام ہونا چاہیے انیس سو چوبیس میں ٹوٹی تھی اتا ترک کمال پاشا کے وقت میں اور اب دیکھ لیجئے چھہتر ورس ہو گئے اور دوسرے دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں جو فکر میں نہیں ہیں کہ غیر سودی گاروبار انہیں چاہیے بلا سود بنکاری کرنی چاہیے یہ سود کی وجہ سے ایک مسلمان گناہ سوائے ان کے لوگ اس کو سوچتے ہیں اس پر محنت کر رہے ہیں یا انہوں نے ایسے ادارے قائم کی ہیں پوری امت مجموعی اعتبار سے دو گناہوں میں مبتلا ہے خلافت کا قیام بھی واجب ہے اور ایسے اقتصادی ادارے فینانشل چیزیں وہ انسٹیوشن قائم کرنا جس کے وجہ سے مسلمان آزادانہ تجارت کر سکیں دو تو یہ پکی بات اور تیسری بات رائے ہے جس کو ممکن ہے غلط ہو مگر وہ ہمیں پہلے نہیں اندازہ تھا آپ ان ممالک میں آ کے اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے شریع دلیل تو فرض واجب کیا مگر ہم سے ضروری سمجھتے ہیں کہ میڈیا کی کوئی چیز سٹیشن کوئی چیز ان کی اپنی ہونی چاہیے وگرنہ این امکان ہے کہ خدا پوچھے کہ تم یہودیوں عیسائیوں کی خبروں ریپورٹوں پر اعتماد کرتے رہے اور پوری دنیا کا بیڑا درکھو یہ میڈیا کی طرف سے جو وفلت ہے یہ بہت تواقن ہے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل چھپا تھا ایک مولانا صاحب کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عید ملاد منانا بیدر ہے کل پر ایک اور آرٹیکل انہوں نے چھپا ہے انہوں نے کہا کہ شب مراج منانا یہاں اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یاد کرنا یہ بھی اس قسم کے آرٹیکل اپسا کر رہی ہے کہ اسلام کے جو شاعر ہیں جو تاریخ کے میجر واقعات ان کو بدد کرا دیا جا رہا ہے وہ ایک مولانا ہے کوئی بھی ہوں کوئی بھی ہوں کسی کا کیا نام لیں مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ دیکھئے ان شاعر کی ایک تو اصولی حیثیت اصولی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہے ان کا ذکر کرنا کوئی جرم کوئی نہیں اللہ نے بار بار قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا احادیث انہی کا ذکر ہیں ان کی تعلیمات یہ سب چیز انہی کے وجہ ستو قائم ایک تو یہ چیز ایک چیز ہے کہ اس کو دنوں کے ساتھ مخصوص کر دینا کہ فلان دن یہ کیا جائے یا فلان دن یہ بات ایسی ہو اگر قرون اولہ میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تابعین اور تابعین ان سارے ادوار میں ان ٹائمز شریح حیثیت صحیح نہیں رہتی اتنی ایسی بات اب آپ خود ہی دیکھ دیجئے کیا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کے لئے اتنا کچھ کیا ہے یا صحابہ رضی اللہ نے اپنے دور میں کیا اگر کیا ہے اس کا کوئی صحیح ثبوت مل جاتا ہے کوئی بحث اور تقرار کی بات نہیں اور اگر نہیں ملتا تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے سوال کے لئے چار خطہیں ہیں اسلاح کو خود سے جو ہے کوئی چیز کرنے کو بشنا کرے تو میرا سوال یہ تھا کہ جس چار مشہور خطہ کی شاہ چاہ سکتے ہیں کیا ایک آدمی آج کوئی نہیں کر سکتا کہ کسی کوئی چیز فالو کر رہا ہے کسی دوسر کوئی چیز فالو کر رہا ہے یا دوسر سوال میں آتا ہے کہ تب اعتاد تک کوئی فکر نہیں کہ صرف قرآن اور حدیش تک تو ایک چیز کوئی سمجھ نہیں بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کے سوال کا خلاصہ جو ہم سمجھے ہیں ایک تو یہ کہ آئین اربع کی فقہ کی ایک امام کی فقہ کی پیروی کی جائے یا اب ہم اس دور میں مختلف فقہ کی پیروی کر سکتے ہیں بھائی یہ کبھی بھی نہیں فقہ پہ جمع رہے یہ نہیں ہوتا اس کی کئی مثال ہم آپ سے ارز کریں مثلا امام شافیر فتوہ یہ تھا کہ اپنے شہر سے باہر زکاة نہیں دی جا سکتی جو ٹرائٹ لوگ اگر زکاة کھٹی کر لیں تو یہ نیو یارک نہیں بھیج سکتے یہ ہی خرچ ہونی اسی پہ شافیر عزرات کا عمل رہ ایک عرصے تک پھر ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے کہ بئی مسلمان تو پوری دنیا میں پھیل گئے رسول اللہ صلی اللہ زمانے میں اور علاقوں میں زکاة کے مال کی ضرورت نہیں تھی وہ کام بھیجتے تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے ہنفی فقہہ جو کہتے ہیں کہ کہیں کی زکاة کہیں بھی استعمال زکتی آئندہ سفت وائز پہ دیں سو اب ساری دنیا میں جتنے شافیر مفتی آپ کو ملیں گے شافیر مسلک سے وہ ہماری ہنفی فقہہ پہ ملک اس کی دوسری مثال آپ سے ارز کریں یہ جتنے فینانس کے سلسلے میں جتنے فقہہ ہیں سوائے ہنفی فقہہ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف کوئی آدمی انویسٹمنٹ میں لیکوڈ کیش منی اس کے پاس نہیں ہے کوئی چیز ہے اور دوسرے کے پاس کیش ہے تو ان دونوں کا آپس میں کاروبار ہو سکتا ہے ایک آدمی کے پاس دکان ہے اس نے کہا یہ دکان ہماری خالی ہے اور آپ اس میں انویسٹمنٹ کیجئے اور جو نفع ہوگا وہ ہم آدوات کر لیں گے تینوں آئیں میں اس کی اجازت دیتے ہیں امام شافی امام احمد 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 اللہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں ادھر بھی کیش ہونی چاہیے اگر ادھر دس لاکھ ہیں دس ہزاروں اس سے بحث نہیں لیکن دونوں طرف کیش ہونا ضرور دی یہ دکان بھی دے ساتھ دس ہزار بھی لیکن اب آپ کسی مختی کے پاس چلے جائیں جو سمجھ داروں تو وہ اس ہنفی بکہ کی بجائے دیگر احمد احمد کے مسئلق پر خطوہ دیں گے بھائی ٹھیک تھا کہاں گیا اب بھی ہو سکتا ہے پچھلے زمانہ میں تو خیر ہوتا ہی تھا لیکن میڈیا اور ان چیزوں کی کسرت کے بوجود انکان تو ہے اس عورت کے شوہر کی جب تک یقینی طور پر موت کی اطلاع نہ آجائے ہم اس کے نکاح نہیں توڑ سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت آزاد ہے اور دوسری شادی کر باقی امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ وہ عورت قاضی کے پاس جائے اور جس دن کورٹ میں مقدمہ آیا اس کے بعد چار سال تک انتظار کر انہوں نے استعمار رضی اللہ ان کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا انہوں نے کہا چار سال تک انتظار کرے اور چار سال میں اس کے شوہر کا حکومت کھوچ لگائے نہیں پتا چلتا تو چار سال کے بعد وہ اپنی عددت گزارے دوسری جگہ نکاح کرنے اور فرض کیجئے اس کا پہلا شوہر آ گیا تو وہ کہتے ہیں اس سے پہلے شوہر کی طرف لوٹایا جائے گا اور جو اولاد دوسرے شور سے ہوئے وہ بھی پہلے ہی گنی جائے گی اب جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان پاکستان بلے صغیر کے لوگ گم ہونا شروع ہوئے اور انگریز لے گئے بھرتی کر کے برما اور کہاں دنیا میں اور افریقہ پتہ ہی نہیں چل رہا تو یہاں جس مفتی کے پاس گئے اس نے کہا بی بی ساری عمر آپ تو انتظار کیجئے جب تک یقینی موت کی اطلاع نہ آئے تو عورتیں عیسائی ہونا شروع ہوگی انہوں نے کہا مرتد ہو جاؤ تو نکاح پہلا ٹوٹ کیا اس کے بعد تم کچھ دن بعد پھر اسلام قبول کرلو پھر کسی اور مسلمان سے شادی کر تو اس وقت ہندوستان کی جتنے اچھے اچھے اہل علم تھے انہوں نے کہا اس فتوے کو امام مالک رحمت اللہ کے مطابق کہنا چاہئے اب وقت بدل گیا ہے حالات بدل گئے ہیں اہمہ اربعہ کے جو فتاب آئیں ان سے باہر نیم نکل رہے اور اب امام مالک تو محمد شریف صاحب تھانوی نے حرمین شریف خط دکھے مالکی علماء سے فتوہ پوچھا کہ آپ کیا کیا مسئلک ہے اور کئی مہینے خط و کتابت کے بعد شاید ایک یا دو سال پوری تحقیق کر کے انہوں نے کہا آج کے بعد ہم امام مالک کے فتوہ دیں تو یہ کبھی نہیں ہوتا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ وقت جتنا تبدیل ہوتا جاتا ہے فتاوہ اجتہاد جاری رہتی ہیں مشکل یہ ہوتی ہے دو چیزوں میں ایک تو یہ کہ ہر جگہ آپ کو ایسے علماء میسر ہونے دشوار ہو گئے ہیں جو ایم اربا کی فقہ پر نظر رکھتے ہیں جو آپ کو بتا سکیں کہ اچھے اس نمی نہیں آپ ایسے کر سکتے ہیں یہ بنجائش اس لیے دین کون پڑھتا ہے جو دماغ تھے جو پڑھنے والے لوگ تھے وہ تو سب چلے گئے ڈاکٹر بن گئے انجینئر ہیں ہم سب روکتے ہیں کہ بھئی اپنے امام کی فقہ پر رہو وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی آدمی کے حالات ایسے ہیں نا اگر ہے ایسی باری ایک بات کسی آدمی کے حالات ایسے ہیں اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ دوسری امام کی فقہ پر مل کر لی اور ایک آدمی کے حالات ایسے ہیں کہ جدھر آسانی ہو ادھر ہی چل پڑ تو یہ دین تو کھیل بن جائے گا مثلا کہ آپ کی پہلی سف میں ایک آدمی بیٹھا ہو رہا ہے فرض کیجئے اور جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور اس کے زخم سے خون رسنا شروع ہو تو اب آپ اسے کہیں کہ یہاں سے جاؤ اور وضو کر دوبارہ آؤ یہاں تک تو نماز ہی چلی جائے گی اور اس بھیل میں جائے گا مریض ہے کیا کرے گا تو ہم اسے کہ خون رسرا ہے امام شافیر رحمت اللہ کے نزدی خون بینے سے وضو نہیں جوٹتا ٹھیک ہے پڑھ ہنفی علماء نے جھینگ کھانا جائز نہیں شافی کہتے ہیں جائز ہے تو یہی شام کو کہ جھینگ بھی کھا لیا کریں اس میں کون سی اسی بات ہے امام شافی کے نزدیق تو کسی خاتون کو والدہ ہے بہن ہے بیوی ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا تو اس وقت تو وہ کہے نہیں ہنفیوں کی فقہ اچھی ہے وضو نہیں ٹوٹتا وضو ٹھیک ہے قائم ہے اور جب اس جھینگ شام پہ کھانے کو مل ہے تو یہ جو نفس کی پیروی ہے اس وجہ سے روکتے ہیں کہ نیجتیں ساپ نہیں اور کوئی بچے لیں اب بھی اگر آپ کہ ہاں ایسے اہل علم پیدا ہوں جو ام اربع کی فقہ پر نظر رکھتے ہیں جن کی نظر میں مست ہے زمانے کے حالات کو جانتے ہیں کوئی ایسی بات کوئی نہیں لوگ نہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں